ویلکم ویلکم روبی کی کچین میں ویلکم میری پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڈ پڑ بڑے مزیدار سی چکن تکہ فرائز بناتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک پین ہے اس کا ہم چولہ آن کر دیتے ہیں میریم ہائی رکھتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون تیل اور یہاں ہمارے پاس دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسے جو ہے چکن بریسٹ کے ہیں جو کہ ہے آدھا پاؤنڈ دو سو پچیس گرام کے آس پاس چکن ایسا ہے کہ اگر آپ چاہے تو زیادہ ڈال دیں چاہے تو کم ڈال دیں تو چلے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تیل میں چٹ پٹ بنائیں گے اور زبادہ سی بنائیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ اور دیکھیں ہمارے پاس یہاں کچھ مسالے جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر آدھا ٹی سپون کٹیو مرچے آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون زیرا پاورڈر آدھا ٹی سپون دھنیا پاورڈر کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر آدھا ٹی سپون حلدی یہ بھی چلے جائیں گے اس میں اور یہاں ہمارے پاس ہے دو ٹی بل سپون دہی یہ بھی چلے جائے گے اس میں اس کو ملائیں گے چٹ پٹی خوشبو آنے لگی ٹکے کی اس کو ہم کبر کر دیتے ہیں چولا ہمارا میڈیم ہائی پہ ہے اور یہاں دیکھیں ہمارا پاس سیزنڈ فرائز اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں ضرور دوں گی لیکن یہ ٹکے کی فرائز کے ساتھ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اگر ہوگی تو مزے کی لگے گی نہیں پلین والی ہوگی تو وہ بھی اچھی لگے گی تو اگر آپ کو کوئی فرائز کی ریسپی چاہیے تو میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہ آپ فالو کر سکتے ہیں تو چلے یہ ہمارا تیل جو ہے وہ گرم ہو گیا اس میں ہم یہ فرائز کو ڈال دیتے ہیں چلے اس کو تھوڑا اولٹ پولٹ کر لیتے ہیں چکن ہے تو چکن بہت جلدی گل جاتا ہے پلاس ویسز بھی چھوٹے کی ہیں یہ بچوں کو تو اتنا پسند ہے پاٹیز وغیرہ میں بھی بہت اچھی ہے لیکن آج کل پاٹیز تو ہو نہیں رہی بچے تو خوش ہوں گے ویکنڈ میں کھائیں گے پوری فیملی گیرنگ کے ساتھ بڑے مزیگی لگتی ہے سب ہی کو اچھی لگتی ہے دیکھیں ہماری فرائز ہو گئی ہے بڑی اچھی سی کرسپی کرسپی سی چلے اس کو ہم نکال لیتے ہیں چلے اب چولے کو ہم بلکل ہائی کر دیتے ہیں یہ والا جو سیکنڈ جو بیچ ہوتا ہے اس کو ایک دم ایکسٹر ہاٹ میں فرائے کرتے ہیں تاکہ کرسپی کرسپی ہو جائے اور پہلے جو ہوتا ہے میڈیم ہائی ٹو ہائی کے درمیان رکھتے ہیں تاکہ آلو اندر سے اچھا سی گل جائے تو چلے چکن دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے یہ دیکھیں بڑے اچھی سا ہو گئی ہے چکن ہم نے تقریباً دس سے بارہ منٹ پکا لیے دس سے بارہ منٹ فرائز کو پکنے میں لگے ہیں تو چلے اس کو نکال لیتے ہیں تو چلے یہاں ہم پہن رکھ دیتے ہیں جس میں ہم نے چکن تکا فرائز بنانی ہے چولے کو کر دیتے ہیں ہائی تاکہ تھوڑا گرمہ گرم ہو جائے اور یہ ہم فرائز ڈال دیتے ہیں دوبارہ اس میں تاکہ ری فرائے ہو جائے تو بس اس کو ہم 30 سکنڈ ہی کریں گے اور یہ جو پہن گرم گرم رکھا ہے نا یہ ہو رہا ہے نا اس سے ہمیں فائدہ ملے گا میں بتاؤں گی کیا چلے چولے کو کرتے ہیں بن اور یہ گرمہ گرم نکالتے ہیں یہ گرمہ گرم پہن میں آپ کے پاس جو بھی سائز کا پہن ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہو کوئی بھی سائز کا پہن ہو سکتا ہے اب یہ کیا گرم تھا اور یہ گرم رہے گا تو چلے سب سے پہلے چکن ڈال دیں گے پھیلا دیں گے چکن تکا خوشبو بڑی زبدت سی آ رہی ہے چکن تکا ڈال دیا آپ چولے کو ہم میڈیم کر دیتے ہیں اس میں ہم نے ہائی رکھا تھا اب تھوڑی سی چیز ڈالیں گے آپ کی مرضی ہے چاہے تو کم ڈالے چاہے تو زیادہ ڈالیں اب یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ بہت فاسٹ میلٹ ہوگی کیونکہ پرائز بہت گرم تھی چکن بہت گرم تھی پین گرم تھا تو یہ ہمیں چولے پہ میلٹ کرنے میں بڑا ایزی رہے گا تو یہ میں نے آدھا کپ کے حساب سے ڈال دیے اور یہ ہمارے پاس ہے پیزا سوس یہ تھوڑا سا ڈال دیں گے یہ آدھا کپ ہے تو یہ ہم نے آدھا کپ ڈال دیا اور اگر آپ نے میرے پیزا سوس کی ریسپی نہیں دیکھیے تو میں اس کا لنک یا دیتی ہوں آپ دیکھئے کہ بڑا ایزی سا تو چلے اب اس پہ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ٹوپنگ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ریڈ حالوپینوز ہے دو ٹیبل سپون لال پیاز ہے تھوڑی حالوپینوز ڈالیں گے تھوڑے آلیوز ڈال دیں گے اگر ہے تو جو آپ کے پاس موجود ہے وہ ڈال دیں اور یہ آدھا کپ پھر چیز ڈال دیں گے چلے اب یہ باقی جو بھی ہماری بچی ہے ٹوپنگ وہ ہم ڈال دیتے اس میں آپ اپنے طرح سے کچھ بھی آپ کا دل چاہتا ہے چینجز کریں ڈالیں چکن ٹکے کے ساتھ بڑا مزے کا لگے گا تو بیسکلی ہم نے ساری ویجیٹیبلز دو دو ٹیبل سپون کے آس پاس لیتی تھوڑی سی لاسٹ میں چیز ڈال دیتے ہیں اور اس کو اب ہم کور کر دیتے ہیں چولے کو کرتے ہیں میڈیم لو اور بس چیز کے ملٹ ہونے پر ملتے ہیں دیکھیں ساتھ اٹھ منٹ ہو گئی ہے اور یہ چیز ہماری بڑی اچھی سی دیکھیں یہاں سے دیکھ رہی ہے کہ ملٹ ہو گئی ہے تو چلے ہم چولے کو کرتے ہیں بن اور یہ دکھاتے ہیں آپ کو خوشبو دیں گے پہلے تو آئی خوشبو آئی بہت آری ہے آجائیں جلدی جلدی آجائیں چلے اب اس پہ ہم ڈالیں گے نیبو تقریباً ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس سے بڑا چٹ پٹا سا مزیدار سا ہو جائے گا تو دیکھا کیسے چٹ پٹ ہماری زبدستی خطرناک سی تکا فرائز بن گئی اور اب میں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ لوگو بتاتے ہوں کہ لگ کیسی رہی ہے ہم 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 مائن بلوئنگ اسے خطرناک ہے اور لاسٹر جو لیبن کا تھا ہم 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 اسے شاہ چان لگا دی ہے ہم 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 خطرناک ہے یہ آپ لوگ کا بائٹ تھا یہ اور بھی سادہ مجھے خطرناک لگا اس میں ویج کا کرنچ آرہا ہے خٹا پن تیکھا پن اور پیاس کا کرنچ گوئی مسائلے را جو تکا جو ہم نے بنایا تھا تو وہ سب مل جل کے ہم 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 سوپر ڈوپر خطرناک بن گیا تو چلے جلدی جائیں یہ تو کتنا ایزی ہے بنائیں خوب مزے کریں دھامال مچا دیں چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گے خطرناک ریسپی کے ساتھ لائے لائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی